جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہو اس کو اللہ کیا دے گا اس کی نیکی کی حدیں نہیں بتلائی فرمایا کہ اس کا کوئی حصہ بھی نہیں اگر اس کی نیکی کا پتہ چل جائے تو دنیا میں تحمل نہیں مر جائے گا خوشی سے خوشی سے مر جائے گا اللہ اتنا بحساب دیں گے کیوں کھڑا ہے کیا مقصد کھڑا ہونے کا اللہ کا دین پورا اور پوری دنیا میں اللہ زندہ کر دے عزائم اس کے یہ ہیں واللہ کیا دیں گے اس کا کوئی حد و حساب ہے ایک لفظ سبحان اللہ کی نیکی کی گھنٹی نہیں کر سکتا لفظ سبحان اللہ ایک آدمی سبحان اللہ کہتا ہے نا حدیث پاک نے اس کیا ثواب کتنا بتلایا ایک عرب غلام آزاد کرنا ایک عرب غلام کی قیمت کیا کہ اٹھالیس ہزار درہم اور ایک درہم پاؤ تولہ چاندی تو بتاؤ کتنا تولہ چاندی ہو گئی بارہ ہزار تولہ ایک ہزار ایک تولے کا بھاؤ کیا ہے دنیا میں اس وقت ایک تولہ چاندی خریدنے جاؤ گے تو کتنے پیسے دینے پڑیں گے بولو نا کتنے نہیں نہیں ایک تولہ چاندی کا ستر اسی روپے تولہ ہے اور بارہ ہزار تولے کا بھاؤ یا بولو نا عیسیٰ آب آتا کی نہیں ہاں ہاٹھ لاک ساٹھ ہزار اور ایک نیکی کا بدلہ دس کا ملے گا منجاب الحسنا فلو عشر و امسالیہ جو ایک نیکی کرے گا بدلہ کتنا ملے گا دس تو کیا ہوا ہرے بولو نا ہاں آٹھ کرو اور یہی سبحان اللہ اللہ کے راسے میں نکل کر بولو یعنی سات لاکھ گناہ زیادہ اور نیکی کا ثواب آمال کا ثواب اللہ کے راستے میں سات لاکھ سے سات سو گناہ زیادہ ثواب ملتا ہے ہے کوئی آپ کا کارکولیٹر اس کا حساب کر کے بٹلا دے لفظ سبحان اللہ کے نیکی کا اتنا بابرکت بول ہے اور پورا دین ایمان نماز روزہ زکاة حج اور اس کے متعلق جتنے آمال ہیں اللہ سب کو زندہ کر دے آئے کے نیکی کا حساب لگاؤ تو مزرگو کوئی دنیا میں حساب نہیں کر سکتا اور اللہ کھول دے تو خوشی کے مارے زندہ نہیں رہ سکتا ایک آدمی کو بتلایا تھا دہاتی تھا بچارہ اس کو لاتری نکلی سات پانچ لاکھ کی کتنی پانچ لاکھ کی اب مسلمان کی سمجھ میں یہ آتا ایک روپیہ بھرو تو سات لاکھ لاتری میں ملتے اور اللہ نیکی سات لاکھ دیتے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا خدا جانے لاتری والے کو مالدار سمجھتا کہ خدا کو مالدار سمجھتا پانچ لاکھ ملے اس کو لاتری میں اب ایجنٹ کو بھیجا کمپنی نے کہ بابا دہاتی ہے ایک دم مت بول سات لاکھ پانچ لاکھ مل گئے تھوڑا تھوڑا بول اس کو کہ تیس ہزار ملیں گے تو کیا کرے گا بیس ملیں گے تو کیا کرے گا دہاتی تھا بابا وہ اپنے بیل وہ چھڑا کے لوں گا پھر زمین گیزی رکھی ہوئی اس کو نکال کے لوں گا تیس ہزار ملیں گے میری مکان کی چھت گلتی ہے اس کو ٹھیک کر کے لوں گا پچاس ہزار روپے ملے تو بابا دوالے کا کھیت لوں گا ایک لاکھ مل گئے میری بیٹا بیٹی کی شادی کروں گا اور دو لاکھ مل جائے پھر گاری لوں گا اب بیان کرتے کرتے اس کو کہاں تک لیا پانچ لاکھ پانچ لاکھ روپے ملیں گے تو پچاس ہزار تیرے کو دے دوں گا میرے کو دے گا وہ ہی مر گیا ایجنٹ میں آدمی خوشی نہیں پرداشت کرتے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے ایک شاگرد استاد کی طلب میں وہاں جا رہا تھا تاشکن سمرکن بخارہ وہاں کوئی بزرگ ہیں صاحب نزبت ہیں اور وہ حدیث کی کتاب بہت اچھی پڑھاتے ہیں ہندوستان سے پیدل چلا تاشکن سمرکن بخارہ جانے راستے میں کسی نے اطلاع کر دی تیرے اس استاد کا انتقال ہو گیا جس کے پاس تو جا رہا تھا صدمے کی مارے اس کا انتقال ہو گیا کہ میں محروم ہو گیا حالکہ اطلاع غلط تھی دنیا میں آدمی خوشی بھی نہیں برداشت کر سکتا غمی بھی نہیں برداشت کر سکتا اس کے بس کی بات نہیں اللہ اس زندگی میں دیں گے جہاں موت نہیں ہے اس کو موت نہیں آئی گی اور یہ جو کام ہے مزرگو ایمانداری کی بات ہے یہ کوئی واضح و نصیت کی مجلس نہیں ہے آپ کو نصیت کی جائے بلکہ ایک کام کی مجلس ہے کہ امت کو فکر دلائی جائے دین کی اس امت کو دین کی طرح متوجہ کیا جائے کہ بھئی تو دیکھ تو اکیلا ذمہ دار نہیں اپنی زندگی بنانے کا اللہ نے سارا عالم تیرے کو دے رکھا ہے کام کے لیے جا خدا کا پیغام لے کے جہاں تک تیرے بسکی ہو جا اور جہاں تیرے بسکی نہیں ہوگی اللہ اپنی قدرت سے اپنی بات کو پہنچا دے وہ بڑی قدرت والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا وَعَظِمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ جاؤ آواز لگاؤ حج کی ہمارے بندوں میں کہے اللہ کوئی نہیں ہے کون سنے گا میری بات کو کون آئے گا میری آواز پر کہ یہ تمہاری جیوٹی نہیں ہے آواز لگانا تمہاری جیوٹی ہے پہنچانا ہماری جیوٹی ہے تم آواز تو لگاؤ حضرت ابراہیم نے آواز لگائی صرف حج کی یہ نہیں کہا ایمان کی آواز لگاؤ نماز کی لگاؤ زکاة کی لگاؤ روزے کی لگاؤ آمال کی نہیں صرف حج آواز لگائی حضرت ابراہیم نے ایک وقت آیا کہ بیت اللہ نے شکایت کی اللہ میں خالی ہو گیا فرمایا تھوڑا صبر کر لے ایسی عمت پیدا کروں گا تیرے پر ایسی ٹوٹے گی جیسے پرندہ اپنے گھوستے پر ٹوٹتا ہے آج دنیا کے لاکھوں کروڑوں کی دل کی دھڑکن بن چکی بیت اللہ کی آواز ہر آدمی چاہتا میں پہنچو ہر آدمی چاہتا میں پہنچو اب جتنے انتظامات کیے جارہے کم ہی ہو رہے ہیں صرف حج کی دعوت اور اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عمت کو کامل شریعت کی دعوت دی ایک عمل پر اتنی مقبولیت اگر یہ عمت کھڑی ہو جائے سارے عمال کو زندہ کرنے کے لیے اس کی مقبولیت کو کوئی اندازہ کر سکتا ہے اور اللہ کتنی قوموں کو پلٹا کھلائے گا اس کا بھی کوئی اندازہ کر سکتا ہے کتنی قومیں چل کے آئے گی لیکن اس آواز کے پیچھے ایک قربانی تھی حضرت ابراہیم کی ویسی قربانی سمت کی اس دعوت کے پیچھے ہو جائے حضرت ابراہیم کی قربانی بہت عالی درجی کی اللہ کے حکموں کے ماتات ساری چاہتوں کو قربان کرنا حضرت ابراہیم کو لے جا کے چھوڑ دیا مائی حجرہ کو چھوڑ دیا وادی غیر زیزر بغیر کھیتی کی زمین میں چھوڑا بغیر عزباب کی شکلوں میں چھوڑا اور چھوڑ کے چلے آئے کبھی بھی نہیں گئے بعد بچوں کی خبرگیری کرنے کبھی نہیں گئے اور جب بھی گئے خدا کا حکم پورا کرنے گئے پہلے تو گئے اللہ کو کہنے پر چھوڑ کے آئے پھر گئے بچے کو زیوے کرنے پھر گئے بیت اللہ کی تعمیر کرنے اور پھر گئے حضرت اسماعیر کے گھر میں ان کی بیوی کو تلحاق دلانے کئی بھی اپنی چاہتوں پر نگئے خدا کی حکم کے پورا کرنے کے لئے گئے پھر حضرت اسحاق کے ساتھ رہے حضرت سارہ کے ساتھ رہے کبھی وال بچوں میں کبھی دعوت میں کبھی عبادت میں کبھی مہمانوں کے خدمت میں آنا جانا اس وقت جو ہمارے کام کا طریقہ ہے نا یہ آنا جانا کاروبار بال بچے خدمت مہمان نوازی یہ دوسرے درجی کی قربانی ہیں یہ آلہ درجی کی قربانی نہیں ہیں آلہ درجی کی قربانی حضرت ابراہیم کی جو تھی وہ ہے آلہ درجی کی اب یہ قربانی کے بعد اللہ نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو تم نے ہماری جیسی کر دی اب ہم تمہاری جیسی کریں موسیقی